ہاں نمشکار مطروں آج آپ کا سواغت ہے لائف اینڈ میڈیٹیشن کے پروگرام کے بارے میں جاننے کا میں اس کو بیس سال سے چلا رہا ہوں میری اکچھا ہے ایک ایک بیکتی تک دھیان پہنچے اب تک دھیان کی جو بیدیاں لوگوں کو بتائیں گئی تھی ان ساری بیدیوں میں لوگوں کے پاس ایک بیدی تھی آنکھ بند کریں اور ہم لوگ سوچنے لگ جائیں دھیان کی پرکریہ میں تھوڑا سا پریورتن کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ دھیان کرتے ہیں تو آپ کو اس کی ایک پریباسہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ دھیان کیا ہے دھیان ہے نروچار عوستہ یعنی ہمارے سوچنے کی پرکریہ میں کمی لانا دھیان کا پریوگ ہے وچاروں میں کمی لانا اگر ہم دھیان کر رہے ہیں روج دھیان کر رہے ہیں تو ہمارے کیا وچار استھر ہیں یا وچار اور جیدہ بڑھ رہے ہیں جنرلی لوگوں کے پاس ایک بہت بڑی کمی دھیان میں دیکھنے کو مل رہی ہے لوگ دھیان سروع تو کرتے ہیں پر ان کے جیون میں اس سے کوئی پریورتن نہیں آتا نہ تو کوئی پرسندہ آتی ہے نہ ان کا کروت جاتا ہے نہ ان کے ویکتت میں ان کے کام میں ان کے ڈیلی روٹین میں ان کے ویاپار میں کسی چیز میں نہ تو کوئی پریورتن آتا ہے میڈیٹیشن کی پرکریہیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کار میں پریورتت کریں ہمارے میں پرسندہ گھٹت ہو اور ہم ڈیلی روٹین میں اس کو ایچیسٹ کر سکیں اور دوسری چیز وہ ہمارے جیون کا ایسا آیام بن سکیں کہ جب چاہے ہم اپنا سوچ آن ان سے کر سکیں تو انہی دھیان کی پرکریہوں کو جاگرو کرنے کے لیے میں نے اس انسطہ لائف اینڈ میڈیٹیشن کا نرمان کیا تھا اس کو کام کرتے کرتے بیس سال ہو گئے میرا اب ایک ہی پریوک تھا کہ میں لوگوں کو ایسی چیزیں بتاؤں جو روپے پیسے سے ہٹ کے ہوں ان کے پاس پہنچ کر کے ان کے جیون میں تھوڑی پرسنتہ لاؤں میرا ایک دیش ہے کسی کو بھی آپ کرنوں روپے دے دیجئے وہ فرق اتتا نہیں پڑے گا اس کے جیون میں وہ یہی رہ جانا ہے اگر آپ نے کسی کا موڑ اچھا کر دیا کسی کے جیون میں یہ کرانتی لا دی کہ اس کے جیون میں دھیان کی جود جل گئی تو وہ اس پار کے بعد اس پار پہ بھی اس کے کام آئے گا کسی کی لائف میں تھوڑا سا دھیان کا جیہ جلانے سے اس کا جیون ایک نئے روپ میں پریورتت ہو جائے اسی پرکریہ کو میں لگاتار کرتا جا رہا ہوں آپ سب بھی دھیان کریے اور جو دھیان کے میں یوٹیوب چینل میں پریوک بتا رہا ہوں ان کو آپ روچ کر کے بھی دیکھئے سب کی طرح میرے کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آپ سبسکرائب کیجئے آپ کوسس کیجئے اور لوگوں تک یہ چیزیں پہنچیں ہمارا ادھےش کسی ویاپار کسی کمپنی کو ڈیولیپ کرنا نہیں ہے ہمارا ادھےش انوبرت پرکریہ لوگوں کے من کو اچھا کرنا ہے ان تک دھیان پہنچانا ہے ان تک ان کریوں کی دوارہ انہیں آنند دینا ہے جس سے کہ وہ اپنے کاریوں میں اور سفل ہو سکیں موسیقی موسیقی